اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا اس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا پارلمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے اپنا میشت کو بچا سکے اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر حکومت سازی میں اپنی شرطوں پر ووٹ دوں گا بلاول بھٹو کا دو ٹوک ایلان اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا نون لے کی شرائط پر ووٹ کیسے دوں اگر کوئی موقف ودنے کو تیار نہیں تو خطرناک تاتل ہے مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بڑی جماعت بن کر اُبھری پی ٹی آئی کسی سے بات کو تیار نہیں جب بات کو تیار نہیں تو حکومت سازی بھی نہیں کر سکتے بلاول بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کا اعظام بھی مسترد کر دیا کہا کوئی مراقعات کی تو آئین اور جمہوریت کی بات کی بغیر ثبوت کوئی اعظام نہ رکھایا جائے تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا بیریسٹر گوھر کہتے ہیں سکندر سلطان راجہ متنازے ہو چکے ہیں نتائج فارم پینتالیس کے مطابق تیار کیے جائیں ہماری کامیابی کے نتائج جاری نہیں کیے جاتے تو آئی ایم ایف پروگرام متاثر ہوگا وہی حکومت چلتی ہے جو عوامی منڈیٹ لے کر آئے سینٹ کے الودائی جلاس میں عام انتخابات پر گرمہ گرم بحث پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی نے انتخابات کو جالی اور دھاندلی زدہ قرار دیا سینٹر علی زفر بولی ہمارا منڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو حالات خراب ہوں گے ولید اقبال نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا دھاندلی کیوں ہونے دی تاہر بزنجو نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا سینٹر مشتاق احمد نے کہا ساری ڈال ہی کالی ہے جو الیکشن آٹھ فروری کو ہوا ہے اس میں بدترین قسم کی داندلی ہوئی یہ ایک جالی الیکشن تھا اور اس جالی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جالی ہوگی اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے چیف الیکشن کمیشنر مصطفی ہو اس کے خلاف کانسٹیشن کے آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی جہاں آپ جیتے وہاں شفاف الیکشن اور جہاں حاری وہاں داندلی ہوئی کیا خبر پختون خواہ میں فرشتوں نے الیکشن کروائے عرفان صدیقی کا مخالفین کو جواب بولے تب کا نعرہ پینتیس پنکچر تھے آج کا نعرہ فارم پینتالیس کا ہے آپ کا فارم پینتالیس پاک اور ہمارا فارم پینتالیس نا پاک یہ نہیں چل سکتا مشاہد حسین کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کہا نواز شریف وزارت اعظمان پیپلز پارٹی کو دے خود سربراہ مملکت بن جائیں میاں صاحب سٹیٹس مین کا کردار ادا کریں پی ٹی آئی کے طرف مسالحت کا ہاتھ پڑھائیں ریڈرنگ افسدہ نے ثابت کمیشن راولپینڈی کا انتخابی دھاندی کا ازام مسترد کر دیا الیکشن کمیشن کے انکواری کمیٹی میں راولپینڈی ڈیویزن کے تمام آروز نے بیان جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن انکواری گمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا شہباز شریف سے بلوچستان کے دو آزاد ارکان کے ملاقات ولی محمد خان اور عبدالخالق خان نون لیگ میں شامل ہو گئے شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں اس تحکام کی ضرورت ہے مسائل بات جیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں ماشر لاؤ فوج بطور ادارہ نہیں لگاتی ماشر لاؤ ایک شخص کا انفرادی فیل ہوتا ہے چیف جیسٹس کے زلفکار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماد مرمارکس کہا دو مرتبہ نظر سانی نہیں ہو سکتی ہم اس کیس میں لکیر کیسے کھیج سکتے ہیں جیسٹس منصور علی شاہ نے کہا اصل سوال ہے کہ عدالتی کاروائی میں پروسس درست اپنایا گیا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اڈپٹر کمیشنر اسلام آباد کو گرفتار کر کے صبح نو بجے بیش کرنے کا حکم عرفان میمن کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی ہدایت کر دی اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری عدالت نے ملک بھر کے پولیس کو ڈی سی کو گرفتار کرنے کا حکم لی دیا بل دیں کرائے دیں فیسے دیں کیا کھائیں کیا پکائیں مہنگائی نے خرچے تنخواہوں سے ڈبل کر دیے بجلی اور گیس بلوں نے پہلے ہی بھرکت سنکال دیا اب بجلی مزید سار پر تیرہ پیسے پی یونٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے مرگی کے ادام نیچے آنے کو تیار نہیں مارکٹ سے کبھی آتا غائب تو کبھی چینی تیل اور گھی ہر شے کا ریٹ گھنٹوں کے حساب سے بدھنے لگا پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ایسے غائب ہوئیں جیسے گرہے کے سر سے سنک بیماروں کے لیے مہنگائی کی ڈبل ڈوس نگران حکومت نے جاتے جاتے بڑا ٹیکہ لگا دیا نوے ہزار دوائیں مہنگی کرنے کا لائسنس جاری پاکستان فارمسسٹ لیگل فورم کا احتجاج کا اعلان مینوفیکچررز کے پاس مارکٹ پاور آنے سے عدویات مزید مہنگی ہوں گی وزارت سہت کی سفارش پر کابینہ نے عدویات کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دی دواؤں کے قیمتیں تیہ کرنے کا اختیار فارما کمپنیز کو دیا پاکران گیس پائپ لائن کی تعمیر کا معاملہ کابینہ کی تونائی کمیٹی کا اجلاز جلد بلانے کا فیصلہ پاکستان کا منصوبے کے تحت تعمیراتی کام شروع کرنے کا فیصلہ اسی کلومیٹر حصے پر تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا پائپ لائن بچھانے کا آغاز ایرانی سرحد سے گوادر تک کیا جائے گا منصوبے کے لیے فنڈز جی آئی ڈی سی سے فراہم کیے جائیں گے انسانیت کے خدمت کے لیے دن راک ایک محسن نکوی کا ایک اور منصوبہ تکمیل کو پہنچا میوہ ہسپتال لاہور میں پیٹس بلوک کی اپ گریڈیشن تین سو ساٹھ بیڈ لگ گئے وزیراعلا نے کہا کہ بتیس ٹیچنگ ہسپتالوں سمیت سو سے زائد ہسپتال اپ گریڈ کر دیئے مریضوں کے لیے لفٹے لگیں گی اورگنائزڈ کرائم یونٹس کی اپ گریڈیشن وزیراعلا پنجاب کا اقبال ٹاؤن یونٹ کی نئی امارت کا افتتہ سٹاف کو خوبصورت امارت کشادہ کمرے نیا فنیچے مل گیا موسی نکوی نے مارڈل تھانا اچھرا کا بھی افتتہ کیا مختلف شعبوں کا مہینہ وزیراعلا نے ٹریننگ کالج میں سپورٹس جمنازیم کا فیتہ کاتا آئی جے کے ساتھ بیٹمنٹن کھیلے سویمنگ پول، جیم، لان ٹینس اور بیٹمنٹن کورٹ دیکھا کشمیر اور گلگت پلتستان میں برف باری کا تیسے اروز سفید گالوں کے برستیں سے ہر طرف سفید ایبتاباد میں بارش، گلیات اور ٹھنڈیانی میں تین فٹ تک برف پڑ چکی کئی مقامات پر راستے بند مری روڈ کو ہیوی مشینری سے کھولنے کا آپریشن سیاہوں کی بڑی تعداد مختلف سیاہتی مقامات پر پھنس گئی من سہرہ میں بارش اور برپاری، دیر بالا، کالا میں شدید برپاری کوہستان اور کمراد میں مواسلاتی نظام درہم برم چلاس ڈیم کے اطراف میں لینڈ سلائڈنگ شہراہی کراکرم پلوک پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کا رنگا رنگ ملہ پانچ میں میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان سمد مقابل دونوں ٹیموں نے اپنے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی تھی سوفیانہ کلام کی ملکہ آبدہ پروین ستر برس کی ہو گئی ممتاز سوفی شورا کے کلام کو خوبصورتی سکایا اور عمر کر دیا آبدہ پروین نے انیس سو ستتر میں ریڈیو پاکستان ہیدر آباد سے گلوکاری کا آغاز کھینا تھا موسیقی